سات اکٹوبر وہ تاریخ ہے جو اسرائیل کے اتحاس میں درج ہو گئی ہے اور آج سات نومبر ہے یعنی اس حملے کو ایک مہینے کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ اس بوٹ کو دیکھئے یہ اشکلان کا وہی علاقہ ہے تیل اویو یافو سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر دور اشکلان کا وہی علاقہ ہے جہاں پر سات اکٹوبر کو صبح سات بجے کے اسپاس پارٹی چلی تھی اور اسی پہاڑیوں کے پیچھے سے جو حماس کے لڑاکے ہیں انہی روڈ سے آئے تھے اور بڑی تعداد میں انہوں نے اسرائیل کے ایڈیا پر قبضہ کر لیا حملہ بولا قتلیام مچایا اور سیکڑوں لوگوں کو یہی سے اگوا کر کے لے گئے تھے ایک مہینے بعد تصویر کیسی بدلی ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے ایڈیا کو ملکٹری زون گھوشت کر دیا گیا ہے اس پورے ایڈیا کو ملکٹری زون گھوشت کر کے رکھا گیا ہے گاڑیوں کی عواجہی بہت حد تک جاری ہے اور ہمیں اس جگہ سے پانچ سو میٹر پہلے روکا گیا ہے جہاں پر یہ پارٹی چل رہی تھی جہاں پر یہ قتلیام ہوا اور جہاں پر لوگوں کو اگوا کر کے لے جائے گیا اب یہ جو سڑک آپ دیکھیں گے یہ جو سڑک ہے یہ یافو یعنی تیل عویف سے آتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پورا علاقہ آر بی کا علاقہ ہے اور آر بی نے چاروں طرف اس علاقے کو کورڈن آف کر لیا ہے جو قتلیام بچایا گیا تھا اس کے ثبوت اس کے ساکش آج بھی یہاں پر آپ کو موجود ملیں گے یہاں پر گولیوں کے نشان یہ دیکھیں یہ کھالی کارٹیجز آپ کو ملیں گے جو اب بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ حملہ کیسے کیا گیا تھا کیسے یہاں پر آمنہ سانہ ہوا تھا آئیڈی ایف سے اور حماس کے للاکوں سے اور یہاں دیکھیں جہاں نظر ڈالی آپ وہاں آپ کو گولی ہی گولی نظر آئے گی جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے گولیوں کے نشان آپ کو یہاں پر موجود آئیں گے یہ بتاتے ہیں کہ یہ حملہ اسرائیل کے اتحاس میں بہت بڑا تھا اور اس سے پورے اسرائیل میں اس وقت افرا تفریح اس سمہ مرچ گئی تھی حالانکہ اب سچویشن کنٹرول میں ہے گازہ کی بہت حد تک بھومی پورے نورت گازہ پر قبضہ کیا جا چکا ہے لیکن اب بھی یہ جنگ جاری ہے اور لوگوں میں دہشت کا محول ہے کیونکہ جن لوگوں کو اس ایریا سے بندھک بنا کر لے جایا گیا تھا اب بھی وہ حماس کے قبضے میں ہیں اور ان کو چھپانے کی کوشش ان کو چھڑانے کی لگتار کوششیں کی جا رہی ہیں حالات ابھی بھی بتر ہیں ایریا آرمی نے اس پورے ایریا کو کورڈن آف کر کے رکھا اور اس ایریا کو آرمی زون گھوشت کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ پارٹی چل رہی تھی اور جہاں سب سے پہلے اٹیک ہوئے تھا یعنی ایک مہنے بعد تصویر بدل گئی ہے پورے علاقے کو سینٹائز کر لیا گیا ہے حماس کے لڑاکوں کو اس علاقے سے بھگا دیا گیا ہے حالانکہ علاقے میں آرمی کا پہرہ تیز کر دیا گیا ہے لیکن ڈر اور خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ رہ رہ کر یہاں پر ایر اور اٹھان گھوشت ہیں آرمی کے چھوپا صاحب کو یہاں پر رظیر آئیں گے اور پورا علاقہ پولیش چھامنی کے ساتھ آرمی کی چھامنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے کیمرا پرسن گھنگا کے ساتھ وپن چوبے ٹی وی نائن